نواز شریف کو سزا دینی ہے مریم نواز کو سزا دینی ہے نہیں بھی بنتی تو بھی دینی ہے اور عمران خان صاحب کو بھی لانا ہے اور اگر آپ نے ان دوستوں کو سمجھانے کی کوشش کی تھی اور وہ نہیں مانے تو آپ چیف چسٹس آف پاکستان ہوتے ہوئے آپ نے کیوں ایک غیر قانونی غیر آئینی قدم کو اٹھانے پر آپ مجبور ہوئے اس کا جواب آپ کو قوم کے سامنے اب دینا پڑے گا ساکب نصار بتائیں کس نے مجھے اور نواز شریف کو سزا دینے پر مجبور کیا بتائیں کون تھا جسے وہ بطور چیف جسٹس انکار نہیں کر سکے بتائیں کیوں وہ غیر آئینی کام کرنے پر مجبور ہوئے نواز شریف کو سزا دینی ہے عمران خان کو لانا ہے کس تقریر میں کہا مریم نواز کی دھماکہ خیز پریس کانفرنس ساکب نصار کو آج نہیں تو کل سچ بتانا پڑے گا ابھی بھی وقت ہے سامنے آئیں جررت کریں بزراء شاہ سے زیادہ شاہ کے وفدار بن رہے ہیں عمران خان ساکب نصار کو نہیں خود کو بچا رہے ہیں ٹیپس کی بات ہو رہی ہے تو میں بھی ٹیپس کی بات کری دوں ٹیپس نکل رہی ہیں جناب ججز کے نام آ رہے ہیں پاکستانی فوج کو برا بھلا چار لنڈن کے اندر ارپو روپے کے مہنگے ترین علاقے میں فلیٹ ہیں ان کی مالکہ مریم سفتر تھی بھئی آپ جواب دے کہ آپ نے یہ چار فلیٹ لیے کدھر سے ساری چیزیں کر رہی ہیں لیکن جواب نہیں دے رہے ہیں آوڈیو ٹیپ ڈراما ہے وزیراعظم نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہا آج کل ٹیپس نکل رہی ہیں ججز کے نام آ رہے ہیں فوج کو برا بھلا کہا جا رہا ہے افسوس ہے تقریب میں چیف جسٹس کو بلا کر ایک مفرور مجرم سے خطاب کروایا لندن کے چار مہنگے فلیٹس کی مالکن مریم سفتر ہے یہ نہیں بتاتے فلیٹس کا پیسہ کہاں سے آیا ویڈیو میں کرانا شمیم چیف جسٹس کا اور ساتھ ہمارے پاکستان سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ کے ساکھنے ساکھ ہیں تو ان کی دونوں کی بیانات کی وجہ سے ہماری ٹیڈیشن کے ساکھ وہ دوستان پہنچا ہے اور ان کی افض مفتاری پر مضربے وہ متاثر ہوئی ہیں تو ہم نے یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ اس کے لئے کمیشن تشکیل دی جائے پاکستان بار کانسل نے آوڈیو معاملے پر ٹرط کمیشن کے قیام کا مطالبہ کر دیا وائز شیئرمن پاکستان بار خوشتل خان کہتے ہیں رانہ شمیم کے بیانے حلفی اور ساکیب نصار کی مبینہ آوڈیو سے عدالتی ساکھ متاثر ہوئی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ کے ریٹائر جج کی سربراہی میں کمیشن بنایا جائے جس میں سیول سوسائٹی اور صحافیوں کو بھی شامل کیا جائے کمیشن الزمات کی تحقیقات کر کے سچ عوام کیس سامنے لائے دیکھ اس طریقے سے منظم طریقے سے صحافیوں کو خریدا گیا ان میں پیسے بانٹے گئے اپنے مخالف صحافیوں کو گروپس کو سزائیں دی گئے دس سرب روپیہ بتا رہا ہوں جو صرف اسلام آباد کی ایڈیٹیزمنٹ تھے وفاقی حکومت کا مریم نواز کی آنڈیو لیگ کی تحقیقات کرانے کا اعلان فواد چودری کہتے ہیں مریم نواز نے دس ارب روپے من پسند چینلز کو دیئے منظم طریقے سے صحافیوں کو خریدا گیا آج بھی کچھ چینلز مریم نواز کو یاد کرتے ہیں حماد اذر بولے اشتہارات پر وفاق اور صوبوں کے اربو روپے لگ گئے کیونکہ یہ اب جو مارجن ہے اس میں ہمارے لیے کاروبار کرنا مشکل ہو گیا لہذا ہم اپنا جس میں جتنی دیر ہمارے مطالبہ پورے نہیں ہوتے مصیبت در مصیبت بہران پر بہران آل پاکستان پیٹرول پمس ڈیلرز کا کل سے ہڑتال کا اعلان مل بھر کے پیٹرول پمس بند رہیں گے وفاقی وزیر حماد اذر نے مطالبات تسلیم نہیں کیے ڈیلر مارجن 6 فیصد ہونے تک مذاکرات نہیں ہوں گے پیٹرول پمس ڈیلر نے دو ٹوک بتا دیا کراچی سے خیبر تک پمس پر عوام کرش کئی شہروں میں پیٹرول نایاب ہونے لگا سوئی گیس کا بہران سنگین سردی سے پہلے گیس کو جھٹ کے چولوں نے کام کرنا بند کر دیا لوگ مہنگی الپی جی اور لکڑیاں خریدنے پر مجبور لاہور میں شہری گیس کی بندش کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے سنتوں میں بھی کام ٹھپ برامدات متاثر ہونے کا خدشہ سندھ کے بعد پنجاب بھی وفاق کے سامنے کھڑا ہو گیا افسر چھوڑنے سے صاف انکار کر دیا جوائننگ نہ دینے والے افسروں کو وفاق کا نوٹس وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ نے وزیراعظم کو خط لکھ دیا پولیس افسران کو اچانک نہیں نکال سکتے اس سے امن و امان کے مسائل پیدا ہوں گے حکومت لوٹو اور پھوٹو کے اصول پر چل رہی ہے وزیر مشیر دہاری لگاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں شہباز شریف کی تنقید کہا حکومت غریبوں کو کنگا اور معیشت کو برباد کر چکی ملکہ کرز پھر بھی بڑھتا جا رہا ہے یہ چلے جائیں گے لیکن معاشی دلدل سے نکلنا آسان نہیں ہوگا قوم برسوں تک خمیازہ بھکتے کی اپوزیشن میڈیا میڈیا ویڈیو ویڈیو کھیل رہی ہے تحریک کی ٹرین مخالفین سے چھوٹ چکی اب ان کے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا وزیر داخلہ شیخ رشید کا دعویٰ بولے پی ٹی ایم کے تینوں اجلاس بے نتیجہ رہے خوش قسمتی سے ہمیں نالائک اپوزیشن ملی اس ملک کی غریب کو پتہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی اس عام آدمی کے ساتھ اس غریب آدمی کے ساتھ شانہ بشانہ کھری رہی گی ہم پورے سندھ میں ایک انقلاب شروع کرنے جا رہے ہیں ہمارے دور میں ہم نے پاکستان کے عوام کو لا وارس نہیں چھوڑا تھا ہماری حکومت میں ہم عوام کے ساتھ ہوں گے ہر مشکل میں عوام کا ساتھ دیں گے عوامی تکلیف دن رات ایک کر کے ختم کرنے کا وعدہ ہے بلاول بھٹو زرداری کا ماں اور بچے کی مفت سہولیات اور وظیفے کے جرا کے حوالے سے امدادی پروگرام کی تقریب سے خطاب پروگرام کو تاریخی اقدام اور انقلابی منصوبہ قرار دیتی ہے الیکشن کمیشن کے نئے میبران کی تائیناتی پر پی ٹی آئی وزراء ایک دوسرے قیام نے سامنے آگئے پرویز خٹک نے کہا کی پی کے میمبر کا حکومت کا ہونا چاہیے جس پر فواہ چوزی بولے حکومت کے جانب سے رکرن پنجاب سے ہونا چاہیے پہلے حکومتی میبران آپس میں معاملات تیہ کر لیں آپوزیشن کا حکومت کو مشورہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے الیکشن کرانے کا قانون سپریم کورٹ میں چیلنج درخواست میں بفاقی حکومت اور الیکشن کمیشن کو فریق بنایا گیا ای وی ایم سے متعلق ترمیم کو کل ادم قرار دینے کی استعدا کہا گیا ترمیم آئین کے برخلاف اور بدنیتی پر مبنی ہے سند اسمبلی میں اپوزیشن کا ہنگامہ حلیم عادل شیخ میگا فون لے آئے ایجنڈے کی کوپیاں پھار دیں تحریک انصاف کے ارکان نے سپیکر ڈائس کا گھراو کر لیا اپوزیشن ارکان کی نارے بازی سموک کا روگ لہار آج بھی فضائی الودگی میں سر فہرس رہا سرکاری عداد و شمار کے مطابق شہر میں ائر کوالٹی انڈیکس 360 ریکارٹ کیا گیا پرائیوٹ مانیٹرنگ سسٹم کے مطابق ائر کوالٹی انڈیکس 400 تک گیا محالیاتی تبدیلیوں سے دسمبر میں صورتحال مزید کشیدہ ہونے کا خدشہ موسیقی